موجود سب کو پربی ایش مسیح کے مذہر نام میں جائے مسیح کی آپ سب کا سواگت ہے سب کو پربی آشیش دینے پائے اب میں سے کئی لوگوں نے جیسے جیسے موسم بدلتا ہے موسم کے آج کل ہمارے بھارت دیش میں ایک سال میں قریب قریب دو سے تین کھیتی وغیرہ ہونے لگ گئی ہے پہلے یہ پورے سال بر میں ایک ہی کھیتی ہوتی تھی کیونکہ ان کو بارش کے اوپر نربھر رہنا پڑتا تھا لیکن اب جگہ جگہ پر کینیل بن گئے ہیں نہریں آ چکی ہیں اور اس کے بعد میں پمپ کا سسٹم آ گیا ہے تو الگ الگ طریقے سے پانی کی صوبیتہ ہونے کے وجہ سے دو سے تین کھیتی ہو جاتی ہے تو یہ کھیتی کس پرکار سے کرتے ہیں کچھ کچھ آپ کو جانکاری ہے سب سے پہلے جمین کو تیار کرنا پڑتا ہے وہ جمین کو تیار ایک باری میں نہیں ہوتا ہے اگر ہم ایک چکر گمائے اور اس کے بعد میں ہو گیا تو پھر تو اس جمین کو کئی بار جوتنا پڑتا ہے جوت کر یہ مٹی ایسے ہو جاتی ہے ایک دم روئی کے طرح ملائم اور کومل ہو جاتی ہے جب اتنا تیار ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں سنکڑ آئیں گے پتھر آئیں گے پیڑوں کی جڑے آئیں گی سب کو اٹھا کے باہر کیا جائے گی یوں باہر کرتے کرتے اس علاقے میں بھی کچھتے ہوں گے ٹھیک ہے ہمیشہ نجر رکھی جائے گی جانوروں کے اوپر نجر رکھی جائے گی کیونکہ کھیت کی تیاری ہو رہی ہے اب یوں تیاری ہو کر اب این وقت آگیا ہے پوری تیاری ہو گئی ہے ٹھیک ہے دھار دھار اس کو تیار کر دیا اب بیج بویا جائے گا بیج بونے کے بعد پھر کسان بیٹھ کر انتجار کرے گا کیونکہ اب جو کام ہوگا وہے اندر ہوگا کتنے دنوں کے بعد میں کچھ انکر فوٹیں گے اور باہر نجر آئے گا کہ کسان کا کام سفل ہو گیا ٹھیک ہے اب برابر سمیں سمیں پر جادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کم بھی نہیں ہونا چاہیے پانی دیا جائے گا کسان جائے گا کھیت پر نجر ڈالے گا جہاں پر بند کرنا ہے وہاں بند کرے گا جہاں کھولنا ہے وہاں کھولے گا جہاں مٹی ڈالنا ہے مٹی ڈال لے گا جہاں جو جو چیچ کرنا ہے ہر دن ڈیل ہی کھیت کے اوپر نجر رکھے گا یوں نجر رکھتے رکھتے ایک پرٹیکلور دن آئے گا اس کی کھیت اس کا کھیت لہ لہانے لگے گا یوں لہراتے سمیں بھی کام ختم نہیں ہوا ہے اگلا سمیں آ جائے گا وہ سمیں ہے کٹنی کا سمیں اتنے سمیں تک ترہ ترہ کے جانور سب لوگوں سے اس کو بچانا پڑے گا جیسے ہی کٹنی کا وقت آتا ہے کھیت کا مالک بھی نوکر بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں کھیت میں آ جاتے ہیں اور کھیت میں اگر پیڑ موجود ہے تو پیڑ کے اوپر پیڑ والا گھر بنا کر وہ رہنا چالو کر دیتے ہیں کیونکہ اب ان کے اتنے سمیں کے محنت کا کٹنی کرنے کا سمیں آ چکا ہے اگر انہوں نے گوھر نہیں کیا تو ان کی اس فصل کو اور کوئی کاٹ کے لے جائے گا نہیں تو جانور نقصان کر دیں گے تو اس لئے وہ کھیت پر برابر موجود رہیں گے یوں کھیت میں برابر موجود رہنے کے سمیں میں ایک پرٹیکلر سمیں میں وہ کھیت کی کٹنی کر دیں گے اس طریقے سے کام چلتا ہے ہم ایک بچن کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے اس کے لئے نکالیں گے دوسرے کورندیوں کی کتاب نو میں ادھائی کا دسوہ بچن دوسرے کورندیوں کی کتاب نو کا دس آتا ہے جو بونے والے کو بیج اور بوجن کے لئے روٹی دیتا ہے وہ تمہیں بیج دے گا اور اسے فلونت کرے گا اور تمہارے دھرم کے فلوں کو بڑھائے گا آج ہم نے جو پرمیشور کا کلام پڑھا وہ کلام انگریجی میں اس پرکار سے کہتا ہے آج ہم جو بچن سننے جا رہے ہیں وہ بچن اس بات کے اوپر سننے جا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے بھی پریسی لڑھ ہم نے سنا بجن سہیتا میں سے ہم نے سنا آج پربو آپ کے اندر دھارمکتہ کے بیجوں کو بڑھانا چاہتا ہے آمین حالیلویہ دھارمکتہ کا بیج سمپل اور سرل بھاشا میں سمجھنے کے لیے جو صحیح ہے وہ بیج آج ہمارے جیونوں میں بڑھنے پاہ آمین انسان کا جیون سفل ہونے کے لیے جو چیز صحیح ہے اس چیز کو ایک بار دو بار تین بار کرتے 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 وقت اور سمیں جانے پر ایک سمیں پر پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں سے کتنے بہتر ہو گئے دنیا جو آگتی ہے پیسو کے بل پر آگتی ہے دنیا جو آگتی ہے بنگلے کے بل پر گاڑی کے بل پر ترہ ترہ سے لیکن جب پربو اوپر سے نیچے دیکھتے سمیں کیسے آگتا ہے پتہ ہے کتنی دھارمکتہ ہے آمین آمین اس کے تراجوں کے اندر دھارمکتہ کا بجن کتنا ہے اس طریق سے وہ دیکھتا ہے تو یہاں پر جو ادھارن دیا گیا وہ ادھارن دیا گیا ہے کھیت کا اور کھیت کونسا کھیت کہاں ہے یہ کھیت یہ کھیت سمجھنے کے لیے ماتی رچی سو سمچار تیرہویں ادھائے میں ایک ادھارن وہاں پر موجود ہے وہ ادھارن سے پتہ چلتا ہے یہ کھیت ہمارا دل ہے تو اس دل کے اندر سمیں سمیں پر آج جو آپ یہاں پر موجود ہو آپ یہاں پر بیٹھ کر کیا سن رہے ہو وچن سن رہے ہو یہ وچن کہاں سے جا رہا ہے وچن آپ کے کانوں سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس میں دو اپشن ہے پہلا اپشن یا تو آپ اس لئے بائیبل بار بار کہتی ہے جس کے کان سن لے کی آتما کلیسیہ سے کیا کہتی ہے کیونکہ کچھ لوگ کے کان تو ہوتے ہیں لکھ سنتے نہیں ہیں ان کے کان کہیں اور بھوم رہے ہیں اور کچھ چیزیں سننے کے لئے اور کہیں پر جو ڈچک ڈچک وہ سب چیزوں کی اوپر کان جا رہا ہے نہیں تو اور کچھ بائیبل کہہ رہی ہے جس کے کان وہ سن لے تو یہ سنا کہاں سے جائے گا یہاں سے سننا کیا ہے جو بھی آ رہا ہے مسالہ وہ سنیں نہیں تو مسالے دار جندگی ہو جائے گی کیا سننا ہے وچن سننا ہے آمین کون سا وچن سننا ہے موبائل کھول لو ڈھیرو بڑے پڑے اس کے بعد ٹی وی کھول لو بہت سارے موٹیویشنل سپیچر سارے بڑے پڑے اگلا ایک بندہ بولے گا اگر تم سفل ہونا چاہتے ہو سفل کے ساتھ مجھو تم بھی سفل ہو جاؤگے ٹھیک ہے پھر اس کی نکل کر کے اگلا بندہ وہ ہی کر رہا ہے تیسرا بھی وہ ہی کر رہا ہے اگر یہی سب کئی نہ کئی ہمارے جیبن میں فل دے دیتے تو سب کی جندگی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن پربو نے ہمیں جو بنایا ہے میں الگ ہوں آپ الگ ہیں آپ الگ ہیں آپ الگ ہیں ہم سب الگ ہیں لیکن ہم سب کی جندگی میں ہم سب کا اپنا اپنا ایک فل ہے ہالیلویہ نہیں سمجھ میں آرہا ابھی میں آپ سے پوچھو تو یہ بولیں گے میرے کو رزگلہ پسند ہے یہ بولیں گے نہیں میرے کو گلاب جامن پسند ہے وہ بولے گی مجھے کیا نام ہے اس کا کاجو کٹلی پسند ہے ان کو بولیں گے تو یہ بولیں گے میرے کو سوم پاپڑی پسند ہے دیکھو کتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں میں ہی سب کی پسند ابھی میں نے یہاں پہ شکا کا پوچھا نہیں ٹھیک ہے سب کی پسند الگ ہے اگر سب کی پسند الگ ہے یہ تو مہد یہ کھانے کی بات کر رہے ہیں سب کی جندگی کے اوپر مقصد بھی الگ ہے آمین ہاللویہ ہاللویہ تو وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد کہاں پر ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کس طریقے سے ہوئے گا اس کے لئے ہمیں وچن سننا پڑے گا کونسا وچن سننا پڑے گا کچھ بھی جو بھی آ رہا ہے سن سنتے رہے پریسو لڑ جیسے آپ میں سے کئی لوگوں میں نے آپ کو کئی بار بتا ہے میں رومن کیتو لکھتا مطلب پریسو لڑ اور آپ نے بھی جو فلموں میں دیکھا ہوگا ایک مریم کی مرتی ہے اور اس کے بعد میں یہ شکر کروز کم آیا ہے اور اس کے بعد میں یوں 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 کر کے کر جو کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں رومن کیتو لکھتا تو ہمارے پاس میں میرے پاس میں بائبل نہیں تھی لیکن اور کتابیں تھی ان کتابوں کو صبح ساڑھے پانچ بجے اٹھ کر میں پڑھتا تھا اور اس کے بعد میں میرے کو یہ لگتا تھا ان کتابوں کو میں پڑھوں گا پڑھنے کے بعد میں میرے جیوان کا سب صحیح ہو جائے گا میں ان کتابوں کو پڑھتا تھا دراصل اس کتابوں کو پڑھنا نہیں ہوتا تھا جاپ کرنا ہوتا تھا میں جاپ کرتا تھا اور میرے پاس میں ایک بڑی سندر والی کتاب تھی اور میں اس کتاب سے بڑا پیار کرتا تھا کیونکہ وہ جو کتاب آئی تھی وہ کتاب آئی تھی روم سے اور اس کتاب کے چاروں طرف گولڈن لگا تھا اور پیپر وغیرہ بہن اچھے اور اس کتاب کو میں بڑا پسند کرتا تھا اور میں پڑھتا تھا اور مجھے لگتا تھا یہ کتاب روم سے آئی ہے اس لیے اس کتاب کو جب میں پڑھوں گا تو میرے لیے میں باتا ہوں میرا سب پہش نہش ہو گیا سب چلا گیا پھر پیس لٹ یہاں پر بھی چھوڑا نہیں ہے ہر منگلوار اور شنیوار کھان مارکٹ کر کے ایک جگہ ہے وہاں پر شادرہ سے بس چلتی تھی چار سو اٹھارہ ہم لگا تھا ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے یوں چلتے رہے چلتے چلتے اور وہاں جانے کے بعد میں وہاں کا حساب کیا تھا وہاں مومبتی اب جوڑتے جانا مومبتی فول ناریل اگربتی یہ چار ٹھیک ہے وہاں پہ چڑھاتے تھے چڑھانے کے بعد میں اس میں سے کتنی مومبتی ہم وہاں رکھ لیتے اس میں سے کچھ مومبتی ہمیں دے جاتے تھے اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ گھر جا کے جلانا ہے ناریل جو دیتے تھے آدھا رکھ لیتے تھے اور آدھا ہمیں دیا جاتا تھا فول وہ وہاں پہ چڑھاوہ چڑھاتے تھے اور اس کے بعد میں ہمیں فول پکڑا دیتے تھے اور ہم اپنے گھر میں جو منا رکھا تھا وہاں پہ لا کے فول کو رکھ دیتے تھے یہ چلتا رہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا پڑھنے کی بدھی دن پر دن دن پر دن ٹھیک ہے کلاس میں میں پربو کی کرپا سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس سے نیچے کبھی نہیں ہوا لیکن سیدھا سیدھا تیروے ستان پر آ گیا ٹیچر لوگ سب لوگ سوال کرنے لگے کیا ہو گیا ایسا کیا بات ہے میرے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں برابر ہومورٹ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک چیز نہیں ہو رہا کیا پڑھائی میں ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کلاس میں بولتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چلتا رہا چلتا رہا جیون کے اندر کہیں چیزیں تحس نیس ہو گئی ان چیزوں کے بارے میں میں ابھی آج بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ لوگ آئے انہوں نے ہمارے لئے پرارتھنا کری اور جیسی جیادہ کچھ نہیں کر رہا انہوں نے انہوں نے آکھ بند کری پربو جی پری بلسن کے لئے دھنیباد اور اس کے بعد جو جو ان کے اندر پرارتھنا کے شبدہ ہے پرارتھنا کری جب بھی وہ آتے تھے پرارتھنا کرتے تھے جاتے تھے ایک الگی شانتی ہوتی تھی آمین آلیبویہ اور جیسی وہ گھر میں آنے کے لئے لیٹ ہوتے تھے میرا من کرتا تھا کاش وہ لوگ آ جاتے ایک بار اور دعا کر دیتے وہ شانتی جارہ پھر سے مجھے مل جاتی یوں کافی سمیتہ یوں ہی چلتا رہا چلتے چلتے ایک پرٹیکلر دن ہمارے گھر میں پرمیشور کے دعاس آئے انہوں نے میرے پاس میں ہندی بائبل ہندی والی جو بائبل ہے ہندی بائبل میرے ہاتھ میں پکڑ آئی میں نے ہندی بائبل کو پڑھنا چالو کیا میں آپ کو بتاؤں ہندی بائبل جب میں پڑھنے لگا میں نے کیا کچھ نہیں ہے کوئی جاپ نہیں کیا کچھ نہیں کیا بس میں نے پڑھنا چالو کیا اور جو چیزیں ستے تھیں اس کو اچھا یہ چیز ایسے تھا اس کے جیون میں ایسے آشیرواد آیا ایسا ہے تو پربو آج میرے جیون میں بھی آشیرواد آیا بس پڑھا اور سمجھا پڑھا اور سمجھا اس آشیرواد کو اپنے اوپر لے لیا ٹھیک ہے بس اتنا ہی کیا کیا پڑھا وچن پڑھا اس سمیہ میں بھی ہمارے سمیہ پر جب ہم پڑھتے ہیں اس جمعانے میں پچیز پیسے کی کومکس کی کتاب ملتی تھی کرائے پر ایک روپے میں چار کومکس کی کتاب ملتی تھی ٹھیک ہے اور اور جو سائیکل کرائے پر ملتی تھی سائیکل پانچ روپے میں کرائے پر ملتی تھی آج گھنٹے کے لیے کچھ کچھ دکانوں میں دو روپے میں بھی ملتی تھی لیکن وہ سائیکل چلانے لائک نہیں ہوتی تھی پانچ روپے والی جو سائیکل تھی وہ سائیکل صحیح چلانے لائک ہوتی تھی تو کومکس بھی پڑھی ہیں سوپرمن اور اس کے بعد چاچا چودری یہ سب پڑھنے کے بعد میں ایک چیز نہیں ہو رہا کیا نہیں آرہا جیون نہیں آرہا لیکن جب اس وچن کو پڑھا پڑھنے کے بعد میں جو چاچا چودری کے پاس میں کمپیوٹر سے بھی تیٹ چلنے والا دماغ وہاں کبھی ہمارے اوپر نہیں آیا چاچا چودری کے اوپر رہا لیکن جب اس وچن کو پڑھا وچن پڑھنے کے بعد میں جو بُدھی کھولی وچن پڑھنے کے بعد میں جو گیان آیا وچن پڑھنے کے بعد میں جو سبھاؤ بدلا وچن پڑھنے کے بعد جو آشروات آیا وہ جیون کے کھیتوں میں دھرم کا سورہ ادھے ہو گیا اس وچن میں طاقت ہے اور یہ وچن کام کرتا ہے کہاں یہاں دل میں کام کرتا ہے ہاللویہ تو آج ہم اسی دل کے سلسلے کے اوپر وچن پھر سے ہم پڑھیں گے وہ وچن اس پرکار سے کہتا ہے جو بونے والے کو بیج اور بھوجن کے لئے روٹی دیتا ہے وہ تمہیں بیج دے گا تو یہ بیج کونسا بیج وہ تمہیں بیج دے گا کونسا بیج یہ بیج ہمیں کہاں سے ملے گا دوسرا جو کھیت کا بیج چاہیے راج کمان نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا میں یہاں پر پودے لگاؤں گا فکا میرا دوست ہے میں وہاں سے اٹھا کر لے آؤں گا شاید پرسوں کی بات ہے ہم نے آکے دیکھا تو دیکھو یہاں سے پورا لائن لگا کے رکھی ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہے یہاں پر ملے گا وہ جا کے اٹھا کے لے آیا اب یہ بیج کہاں ملے گا یہ بیج کہاں ملے گا اس بیج کے بارے میں پتہ ہے چاول کے بیج کہاں ملیں گے گہوں کا بیج کہاں ملے گا اور اس کے بعد میں اور بھی جتنے بھی بیج کہاں ملیں گے ہمیں پتہ ہے وہاں ملے گا یہاں ملے گا اب میرے جیونوں میں جیون ڈالنے والا جان ڈالنے والا یہ بیج کہاں پر ملے گا یہ کہاں سے مجھے ملے گا کیسے ملے گا یہ بیج مجھے یہاں سے ملے گا یہاں سے ملے گا اس کے لئے آپ دیکھو کوئی اپائے نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ میرے جیون میں جہاں پر آشرواز ہے ان باتوں کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں لیکن اپنے جیونوں میں طاقت لینے کے لئے آپ کو بیٹھ کر جب ہیوں پڑھیں گے اس لئے میں آپ کو بولتا سنڈے کے دن جب دعوائی دیں گے گواہ دیتے سمیں آپ پورے ہفتے میں جو آپ نے بائبل پڑھی بائبل پڑھتے سمیں وہ وچن ہوتے ہیں جو وچن آپ کے دل کو چھوتے ہیں جس نے آپ کو چھوا وہ نشت طور سے دوسرے کو بھی چھوے گا جس نے آپ کو سپرشنے کیا وہ دوسروں کے جیون میں جو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اس دن مکہ کی روٹی بنائیں گے کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے میں مکہ کی روٹی بناؤں گا تو میرے مکہ کی روٹی ٹوٹ جاتی ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہم پوڑی بنائیں تو وہ پھولتا ہے مہمان والے دن وہ چیز بنائیں گے جو چیز ہمارے ہاتھوں سے صحیح بنتی ہے کیونکہ صحیح چیز ہم دینا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے جس وچن نے ہمیں چھوا مطلب یہ بیج میرے اندر آیا جو بیج میرے اندر آیا وہ بیج کو میں دوسرے کو بھی اگر باتوں گا تو اس کے بھی جیون میں کیا ہو جائے گا یہ بیج پنپے گا تو پنپنے والا بیج کہاں سے آئے گا یہ پڑھنے سے آئے گا آمین ہاللوئیہ ہاللوئیہ پریسلور ابھی جو نئے لوگ ہیں نئے لوگوں کو پریسلور جو وچن بول رہے ہیں وہ وچن میں پرمیشور طاقت دے گا وہ وچن میں پرمیشور آشرباد دے گا پرارتنا میں آشرباد دے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا کچھ سمیں کے بعد پریسلور لیکن اس کے بعد پریسلور خود وچن پڑھنا پڑے گا جب خود وچن پڑھیں گے شروع شروع میں سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ کیا بول رہے ہیں پریسلور اسی کے لئے تو سمجھانے کے لئے ہم موجود ہیں ہم کچھ بات ہے آپ کو سمجھائیں گے آپ خود خود اپنے سجرہ سمجھو گے پھر ہم خود سمجھائیں گے ہاللوئیہ پھر خود سمجھو گے سمجھتے 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 ایک چیز ہو جائے گا اب بچن پڑھو اتر جو بونے والے کو بیج اور بھوجن کے لئے روٹی دیتا ہے وہ تمہیں بیج دے گا وہ تمہیں بیج دے گا کونسا بیج فلونت کرے گا کونسا بیج سورگ راجے کا یہ بیج بچن کا بیج کون دے گا فرمیشو دے گا next وہ کیا کرے گا فلونت کرے گا موسیٰ تین بار خوشنا کیجئے گا فلونت کرے گا فلونت کرے گا فلونت کرے گا حاللویہ کیا فلونت کرے گا کیا فلونت کرے گا بیج تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا بیج کان گیا بٹی میں بیج کیا بڑھ اے مجھے کان دہرے میں ڈال دیا ابھی تو میں اچھا بڑا بیجوں کے بیج اچھا بڑا میں گودام میں بیٹھا ہوا تھا مجھے یہاں کیوں ڈال دیا اندر چلا گیا لیکن تھوڑی دنوں کے بعد میں وہ فوٹتا ہے چھلکے چھوڑتا ہے نیچے گہرائی میں جاتا ہے اوپر انکر نکل کر آتا ہے تب ہمیں پتہ چل رہا ہے بیج گو رہا ہے فرمیشور کیسا بیج میرے میں دے گا میرے کو جو بیج چھوے گا وہ کیسا بیج ہوگا فلونت آمین حاللویہ جب اس کا وچن بول رہا ہے فلونت اس کا مطلب کس چیز میں فلونت کس بات کے اوپر فلونت ابھی ہم بہت تک بات کے بارے میں نہیں دیکھیں گے اب ہم دیکھیں گے دیکھو جو بیج جمین کے اندر موجود ہے اس میں سے کچھ بیج ہے کیسے مرے ہوئے وہ بیج کہاں ختم ہو جائیں گے مٹی کے اندر ختم ہو جائیں گے لیکن جن بیجوں میں جان موجود ہے جس بیج نے میرے کو چھویا ہے وہ بیج چھوئے گا جس بیج کو میں نے ہی پڑا اس کے پورے کے بارے میں ٹینشن مطلو پہلے ایک چیز تو اندر جائے وہ ایک چیز اندر جائے ایک چیز ہوگا کیا وہ بیج فلونت ہوگا آمین اللہ چونکہ وہ بیج میرا نہیں ہے وہ بیج میرے ممی کا نہیں ہے پاپا کا نہیں ہے میرے ممی پاپا نے ناجہ نے کتنی چیزیں بولی کچھ بھی میرے اندر گھس رہی ہے کچھ بھی میرے پلے پڑ رہی ہے میرے سمجھ نہیں آ رہی لیکن پرمیشور کا وچن میں نے پڑا اور مجھے سمجھ میں آ گیا آمین تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بیج فلونت ہے آمین ہم تھوڑی دیر پہلے موٹیویشنل سپیچر کے بارے سپیکر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو بھی سکسیفل گیٹ کنیکٹیڈ بھی سکسیفل آپ کو بھی سکسیفل یہاں بات کیا پتا ہے سفلتا کی بات نہیں ہے یہاں نکل کی بات نہیں ہے یہاں دوپلیکیٹ کی بات نہیں ہے یہاں بات کیا پتا ہے فلونت بیج میرے جیون میں آئے گا اور میرے جیون میں جو چیز ہے بھی نہیں وہ پیدا ہو جائے گا کارن کیا ہے میرے پاس نکل نہیں آیا ہے ٹھیک ہے میرے پاس میں کوپی نہیں آیا ہے میرے پاس میں دوپلیکیٹ نہیں آیا ہے میرے پاس فلونت بیج آیا ہے آمین پروفیٹ ٹیبل بیج آیا ہے تو اس لیے کیا ہوگا یہ بیج جب میرے اندر جائے گا میری بدھی کھول جائے گی اور یہ بیج میرا بیج نہیں ہے کس کا بیج ہے فرمیشور کا بیج اور کہاں کا بیج میرا بیج نہیں ہے جب اس کے بیج میرے میں آئے وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے لڑکا کر کر بھیجا کس نے مجھے لڑکی کر کے بھیجا کس نے اس نے اب اس نے جو دیا اس نے اپنا بیج کیا وچن یہ وچن میرے اندر دیا یہ وچن آنے کے بعد اب یہ وچن کے اندر طاقت ہے وہ فلونت اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ایک بار اور وہ وچن اسے فلونت کرے گا اب بولو اسے فلونت کرے گا اسے فلونت کرے گا سب میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولو اسے فلونت کرے گا کسے فلونت کرے گا بیج کو اور یہ بیج کہاں سے آیا ہے یہ بیج فرمیشور کے وچن سے آیا ہے کیسے آیا جس نے میرے کو ٹچ کیا مجھے چھوا جس چیز نے مجھے چھوا ہے وہ کیا کرے گا فلونت کرے گا اب بیج کیا ہے فلونت ٹیم باہر گوشنا کرو فلونت اب جب یہ بیج فلونت ہے وہ فلونتہ میرے آنکھوں میں آئے گی وہ فلونتہ میرے یہاں آئے گی وہ فلونتہ یہاں آئے گی اب بہت ایک بات کرتے ہیں جب میرا آشربات فلونت ہے میری جندگی بھی فلونت ہوگی آمین 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 سمجھ پاڑے ہیں آپ حاللویا تو جب میرے اوپر آشربات کیسا آشربات مرا وہ آشربات نہیں ہے ہمارے ممی پاپا ہمارے اوپر آشربات رہتے ہیں کیا آut آشربات دیتے ہیں بیٹے جیتے رہے وہ جیتے ہیں کس میں اس لئے تو میں آیا ہوں جب وہ آشربات دیتے ہیں جیتے رہے ان کے اندر وہ فلونتہ ہے اس لئے وہ آشربات کیا لگائے گا میرے اوپر بھی لگے گا اگر ہمارے اندر یہ سبیتہ موجود ہے تو یہ سبیتہ اگلی سبیتہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سبیتہ کس کی سبیتہ فرمیشور کی سبیتہ اگر ایک کمجور پتا کے جریے سے ماں کے جریے سے جیتے رہے میں آشرباد ہے تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کمجور ماتا پتا کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں فرمیشور کی آمین تو جنہاں سوچ کے دیکھئے میرے کنکن شیتروں میں اس کی ایک گھوشنا فلونتا میں تبدیل نہیں ہوگی آمین آمین عمین دھنیواد اوپر میں وہ ہمارے کیول ان شیتروں میں نہیں بہت ایک شیتروں میں آپ کے قابلیت کے اوپر اگلی قابلیت دینا چاہتا ہے ایمی اس قابلیت کے بارے میں سننا جائیں گے سننا چاہیں گے جو آپ کی ماں کے گھر میں نہیں ہیں جو آپ کے پتا کے گھر میں نہیں ہیں جو آپ کے چاچا کے گھر میں نہیں ہے کل میلا کے ایک شبد میں بولا جائے تو جو آپ کے پورے قوم میں نہیں ہے وہ بھی آپ کے جیمن میں وہ فلونٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کون ہے وہ سرشتی کرتا فرمیشور ہے جو چیز آپ کے جیمن میں نہیں ہے وہ آپ کے جیمن میں کیا کر سکتا ہے پیدا کر سکتا ہے اور کیسے فرونٹ یہاں پر پیدا کر سکتا ہے وہ نہیں بول رہا سیدھا ایک ہی بات بول رہا ہے فلونٹ آمین آپ نے بھی کئی بات دیکھی ہوگی لوگ نہ ہمارے وہاں کی بات بتاتے ہیں ایک نے بجلی کی دکان کھولی آج پڑوس میں سب نے بجلی کی دکان دہن 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 یہ نہیں ہے پربو کا آشربات ہاں ہم سفل ہو گئے ہماری بچے کی شادی ہو گئی ساری جمعیواری پوری کر دی یہ کوپی ہے ہلیلویہ فرمیشور کیا کرتا فرمیشور وہ چیز دیتا ہے جو کسی کے پاس میں ہے نہیں تو پھر اس کو بولتے فلونتہ کیونکہ جب آشربات آئے گا اب دیکھو یہاں پر اگلا کیا ہے ایک منتہ اگر ایک لاکھ کمارہ ہے تو دوسرا ایک لاکھ نہیں کمارے گا کیونکہ نکل کر کے کمارہ ہے نا نکل کا آشربات تھوڑا وار کم ہو جائے گا پھر اگلا تیسرا کھولے گا تھوڑا وار وہ پھر یہی سوچے گا کہ جتنا مل رہے ہیں کوئی نہیں میری روٹی تو چل رہی ہے یہاں روٹی والی بات نہیں یہاں بات کیا بتا ہے فلونت آمین اب اس فلونت کا مطلب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے فلونت میں آپ سمجھ جائیے فلونت مطلب میرے لئے پورا ہوگا میرا بھنڈار بھر جائے گا میرے ہر شیطر میں کیا ہوگی بھر پوری ہوگی پورنتہ ہوگی سمپورنتہ ہوگی یہ ہے فلونتہ کا آمین آللویہ آگے کب اچھن جرہا پڑیں گے فلونت اور آگے اور تمہارے دھرم کے فلوں کو بڑھائے گا اور تمہارے دھرم کے فلوں کو بڑھائے گا سب ایک ساتھ ملکہ بولی گا اور تمہارے دھرم کے فلوں کو بڑھائے گا دھرم کے فلوں کو بڑھائے گا تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو بجھنے کے دکان کی دکان کا ادھارن بتایا اب آپ مجھے بتائیے ہر دن کمپیٹیشن کس کے ساتھ ہے ہمارے وہاں پر کیا ہوا ہے ایک یونیفرم والا بہت فیمس ہے گلاتی یونیفرم گلاتی وردی والے تو کیا گلاتی وردی والے نے کیونکہ اس کی بہت سالوں سے چل رہی ہے میرے بچپن سے ہی چل رہی ہے شاید میرے بچپن سے بھی پہلے کی دکان ہوگی وہ تو یہاں ایک اگلے نے کھول لیا جہن وردی والے جہن وردی والے اور دونوں کے بیچ میں اتنا تکڑا کومپیٹیشن ہو گیا تکڑا کومپیٹیشن چلتے چلتے کومپیٹیشن اتنا گندہ ہو گیا کہ دونوں کی نا اس نے وہاں پہ کرتن چلا دیئے تو اس نے یہاں پر جہن وردی والا اتنا مطلب ڈسکاؤنٹ وہ یہ اس نے چلا دیا کل ملا کے دونوں میں ہر دل بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے اس نے دکان کھولی اور اس نے دکان کھولی دونوں کا آپس میں سیم ہے اس لئے کومپیٹیشن جو پربو آشروات دیتا ہے نا وہ سارے کومپیٹیشن آپ کے مقابلے میں آئی نہیں پائیں گے کیونکہ یہ آشروات کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے جو آپ میں ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے ہی نہیں تو ایسے میں کیا ہو گیا کومپیٹیشن ختم ہو گیا پرمیشور اگلا آشروات دے رہے ہیں کیا آشروات دے رہے ہیں اور تمہارے دھرم کے فلو کو بڑھائے گا اور تمہارے دھرم کے فلو کو بڑھائے گا اس پہلے والی کہانی میں میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا گیا ارشا گلاتی کو کس سے ارشا جہن وردی سے جہن وردی کو کس سے ارشا اب ہر دن جو کوشش کی جاری ہے کیا کی جاری ہے ایک دوسرے کو اب اگلا یہ دونوں جیسے بھی دیکھ لو جو عمر جی دے لو ایک ہی پربو نے تو ان کو بھیجا اور دونوں ایک طریقے سے کس کا وہ کر رہے ہیں کس کا اپمان کر رہے ہیں گالی بھی دے رہے ہوں گے سب کر رہے ہوں گے کس کا اپمان کر رہے ہیں جس نے ان کو فرمیشو نے جن کو انہیں اس پرتفی پر بھیجا اس کی ایک طریقے سے بیشتی کرے جا رہے ہیں لیکن وچن کیا بول رہا ہے وچن یہ بول رہا ہے تمہارے دھرم کے فلو کو کیا کرے گا بڑھائے گا جب دھرم کے فل بڑھیں گے تو اس میں کیا چیز نہیں ہے ارشان نہیں ہے بیر نہیں ہے ویرود نہیں ہے فوٹ نہیں ہے اس میں پریسلوٹ کیا چیز آئے گی سامنے والے سے پریم آئے گا سامنے والے کو دیکھ کر پریسلوٹ موٹ ٹیڑا کرنے کا من نہیں کرے گا اس کو دیکھے مسکرانے کا من کرے گا یہاں پر بات چیز دشتٹی نہیں ہے دیکھو دشتٹ ہو اس سے ہسو تو بھی اس کو دکت ہے اس سے کچھ بھی کرو پریم کرو مسکرانہ ہو سیئے ہو تو آپ کو لگا کہ آج میرے گھر میں کھیر بنی ہے دشتٹ کو لے آگے کھیر دے دو تو اس میں بھی اس کو دکت ہے ہر چیز میں دکت ہے یہاں دشتٹ کی بات نہیں کر رہے دشتٹ کو دھرمی کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش نہیں کرنا جب آپ کے دھرم کے فل بڑھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا پرمیشور کا کلام بتا رہا ہے وچن بڑھا رہا ہے وہ فل اور زیادہ بڑھیں گے آمین تو آج اس آٹھوے مہینے کے دوسرے ہفتے میں فرمیشور ہمارے اوپر کرپا دے فرمیشور ہمارے اوپر انگرہ دے ہماری جندگی میں اس ہفتے کیا بڑھنے پائے فل دھرم کے فل بڑھنے پائے یہ کیسے بڑھے گا کہاں سے بڑھے گا کدر سے بڑھے گا اس کے لئے کھیت کونسا ہے کھیت ہمارا دل ہے بیج کہاں سے آئے گا بچن سے آئے گا میرا بیج نہیں ہوگا آپ کا بیج آپ کا بیج نہیں ہوگا میرا سب کا بیج الگ الگ ہوگا وہ کیسے پتہ چلیں گے وہ کیسے پتہ چلے گا آپ میرا پریچنگ سنتے رو ہو جائے گا نہیں یہ تو ready made مننا ہے جو مجھے ملا اس میں سے ایک حصہ آپ لے رہے اپنے لیے آپ کو خود سکول کی ٹیسٹ پر اٹھانے پڑے گی اور اس میں سے دیکھنا پڑے گا اس ہفتے سومبار کو ایک چیز منگل کو ایک چیز بودھ کو ایک چیز ویر کو ایک چیز ایسے ہیوں سیکھتے 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 آتے آتے ایک دن آپ اتنے confident ہو جاؤ گے کہ آپ کو پھر در نہیں لگے گا آمین ٹھیک ہے آپ کو آتا نہیں ہے اس چیز کے اوپر بھی آشروبات دے گا کہ آپ کو پربو کیا کرے گا فلونت کرے گا اب یہ آشروبات انسان کا نہیں ہے یہ آشروبات اوپر کا آشروبات آمین حالیلوی اب جب ہیوں اوپر کا آشروبات آگیا ہے تو وہ کیا ہوگا تیس گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ فلونت ہوگا بڑے گا وہ کیونکہ یہ کیسا آشروبات ہے فرمیشور کا دیا ہوا دھرم کا فل ہے آمین اس وچن کو میں کمپلیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا آگے ایک وچن پڑھ دو تم ہر بات میں سب تکار کی ادھارتہ کے لیے جو ہمارے دوارہ فرمیشور کا دھنیوان کرواتی ہے دھنوان کیے جاؤ دھنوان دھنوان کیے جاؤ کس چیز میں کس چیز میں دھنیوان ہونا ہے فرمیشور کا دھنیوان کرو دھنیوان کرواتی ہے اور اس کے بعد میں اس میں کیا کرنا ہے ادھارتہ سب بات میں فرمیشور کا دھنیوان کرنا ہے سب بات میں کیا کرنا ہے فرمیشور کا دھنیوان ہاللویہ اس چیز میں کیا کرنا ہے ادھارتہ اس میں کنجوسی نہیں کرنا ہاللویہ بولو پربیش مسیح کی کنجوسی کس چیز میں نہیں کرنا دھنیوان کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا جتنا دھنیوان کر سکتے ہو کیا کرو کیا فرمیشور کو فول چاہیے کیا فرمیشور کو چندن چاہیے کیا پرمیشور کو بھیڑ چاہیے کیا پرمیشور کو بلیدان چاہیے کیا پرمیشور کو خون چاہیے پرمیشور کو کیا پرمیشور کو ان سب چیزوں کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے یہ سب اس نے بنایا ہے اس کی بنائی ہوئی چیز پھر دوارہ وہ اپنے پاس ڈیمینڈ کرے گا کیا نہیں پریسے لڑڈ لیکن جو ہم نے اپنے جیون میں انبہو کیا جو ہم نے پایا بولے تھائنکی دھنیواد جیسے ہم دھنیواد کریں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے ہم نمک حرامی نہیں کر رہے ہیں نمک کا حق ادا کریں گے جب نمک کا حق ادا کریں گے اور کیسے ادا کرنا ہے ادارتہ سے تو پھر کیا ہو جائے گا دھنوان میں نہیں بول رہا ہوں مچن بتا رہا ہے اس کلیسیہ کے ایک ایک ویکٹیو کے بارے میں آج پرمیشور کی آتما کہہ رہی ہے دھنوان صبح ہم نے کلام میں سے منن کی اپنے سلوڑ کیا ہونا چاہیے دھنے کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے دھنے ہونے کی دھنے ہونے کی کوشش کریں گے تو کیا ہو جائے گا ایک آشروات آ جائے گا دھنوان آمین کن چیزوں میں دھنوان ہونا چاہیے دھنیواد 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 شکر ہو شکر ہو پرمیشور دھنیواد آلالویہ اور باقی جو بھی ہمارے جیون میں چھوٹی موٹی ایک طریقے سے ہمارے لئے یہ سب چیزیں بہت بڑی بڑی اور یہ چیز یہ چیز لیکن پرمیشور کے لئے چیزیں بڑی نہیں ہیں پرمیشور کے لئے بہت چھوٹی ہیں آلالویہ پرسولور ان وچنوں میں آشروات اور بھی ہے لیکن آج کے لئے فیلال یہاں پر ہم شیش کرتے ہیں اس وچن کو پرسولور آپ جرح پرسولور اس پورے پیراگراف کو جرح پڑھ کے دیکھ لیجیے گا ہم یہاں پر شیش کریں گے ہلپس ہمیں جرح سمرن کیجیے گا آج ہم نے وچن میں کیا سنا آج ہم نے وچن میں یہ سنا کہ پریسولور ہمیں دھرم کے بیچ کہاں سے ملیں گے کہاں سے ملیں گے پریسولور اب ہم جو نئے لوگ ہیں پریسولور اب جو نئے لوگ ہیں ان کو کام ملنا ملے گا چونکہ پریسولور پرنا نہیں آتا اتنا دھیان ہی لگتا میٹنگ میں آؤ سلوشپ میں آؤ وچن سنو جن کو دھیان آگیا وہ کیا کریں پریسولور ان کے پاس میں جو وچن موجود ہے وچن مطلب حاللویہ پوچھر شاکتر پوچھر شاکتر مطلب پوچھر بائیبل ایک بائیبل کو پڑھ کے سمیں جو وچن آپ کو چھوٹتا ہے پلش کرتا ہے مطلب یہ وچن آپ کا اس میں دو بھاگ ہے گلتی والا بھاگ آشروباد والا بھاگ اگر آشروباد والا بھاگ آپ کو چھوٹتا ہے اس اپنے جیون کے اوپر اکھلیم کو گلتی والے بھاگ کو اوپر چھوٹا ہے تو اس مطلب کو ساکھ کریں اس کنکر کو ساکھ کریں اس گنڈگی کو ساکھ کریں اس جانور کو ہم خوشتے بھاں نکل گزہ آگیا کیا کریں گے خوشت کے چاروں طرف بارہ لگائیں گے کیا ساکھیں کیونکہ خوشتے بارے میں کوئی دھان کو کوئی سمجھ نہیں رکھتا کوئی گھدہ سمجھ نہیں رکھتا ایسے گھدے جیسے لوگوں کو اپنے خوشتے بچا کے رکھنے کی جنگے داری ہماری ہے جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا پتہ ہے خوشت اللہ ایک دن ہمارا دھارمچہ کا خوشت سلونت ہو جائے گا خوشت اللہ ہمیں ادھارتہ میں کہاں سے آنا ہے دھنیواز دینے میں اور دھنوان کہاں بننا ہے دھنیواز دینے میں خوشت اللہ جس طرح ہم دھنیواز کرتے ہیں کہ اتنا دھنیواز کرنے کے لئے اس حق سے اس چیز کے اوپر دھنوان ہونے کے لئے پرگو ہمارے اوپر کرتا ہونے آمین خوشت اللہ جو آپ کا خشت ہے جو آپ کا دکھ ہے جو آپ کی بات آپ کی خود اپنے شبدوں میں ریش اللہ الفکر میں فرمیشور کو بیاد کروا فرمیشور سے کہے یہ میرا تسلیف ہے یہ میرا دکھ ہے یہ میرا وشے ہے فرمیشور حاللویہ یہ شنام یہ شنام یہ شنام فرمیشور کے ساندے کو اپنے جیون میں ویلکم کریں پربو میں آپ کو اپنے جیون میں سواگت کرتا ہوں آپ کی پلونتہ کو میں سواگت کرتا ہوں آپ کے آشروات کو میں سواگت کرتا ہوں بھنی واد حاللویہ حاللویہ بھنی واد اپنے پیچھو گاؤں پر کھڑے ہو جائیے گا بات سکت کرتے ہوگا پرمیشور سے بات سکت کرتے ہوگا حاللویہ شکر و تاریخ مئیمہ حاللویہ حاللویہ بھنی واد بھنی واد بھنی واد سب ییشو مسیح کے سامرسی نامی ربو ان کی جو وشے کے ساتھ میں ابھی آپ کے سب مفت میں کھڑے ہیں ربو اس وشے کو ہم آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پھر سے لے کر پیر تک ہر وہ نقراتمت چیز جو ربو کی اور سے نہیں ہے ییشو مسیح کے وسیلے میں ان کو چھوڑ دے ییشو کے نام ییشو نام ییشو نام ییشو نام آئین کے لور ہنیوار فرمیشور کا نیانترن ان کے اوپر آئے قویتر آتما کا نیانترن ان کے اوپر آئے ربو کی اگوائی ان کے اوپر آئے یہ مارگ ہے یہ سب سے ہے یہ جیون ہے وہ اگوائی ان کے اوپر آنے پاس بیماریوں کے سان پر ہاتھ رکھے گا ہنیوار اگر اپنے جگہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے دل پر ہاتھ رکھئے تو اس سلوار قبو جی ان کے اس بیماری کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ییشو مصیح کے سامردھیں نام میں سوٹھے ہو جاؤ چنگے ہو جاؤ ییشو کے نام میں چھو لے بھنیوار 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 جو نشے میں ہے ییشو کے سامردھیں نام میں نشا نشے کی اور جو آکرشن ہے جو لگاو ہے وہ لگاو کا مین سوٹر جو کارن ہے اس کارن کے اوپر ییشو کے نام میں سوٹھے ہو جاؤ وہ کرنا ہے کر کے جو کلپ اٹھتی ہے اس کلپ کو ییشو مصیح کے سامردھیں نام میں وہ کلپ اچھے چیزوں پر آنے پائے لگاو کی اور آنے پائے فلونتہ کی اور آنے پائے بھنوان ہونے کی سٹیو پر آنے پائے سہی باطن میں آنے پائے شیطان ان کے بھیان کو جو غلط چیزوں پر لگا کر ان کی جندگی کو غلط کی اور لے کے جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ سے پرمیشور غلط چیز سے سہی میں آنے پائے اصبتے سے سستے میں آنے پائے انیائے سے نیائے میں آنے پائے ادھرم سے بھرم میں آنے پائے یہ شیطان آم یہ آشرواد ان کے جوان میں آئے ریشون آم جو غریبی میں ہیں پرمیشور آپ کا کلام کہتا ہے مردن کہے کہ میں گھنوان ہوں ان کے لئے راستے کھول جانے پائے پرمیشور جن جن کے جیون میں جو جو کمجوری ہیں وہ کمجوری طاقت میں تبدیل ہو جانے پا ہے انگرے آنے پا ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے پربون کے لئے گھر کا بند بس کرے جن کے پاس نوکری نہیں ہے پربون کے نوکری کے لئے راستہ کھول دے جن کے پاس یاپار نہیں ہے یاپار کے لئے راستہ کھل جانے پا ہے جن کے پاس میں جیون ساتھیں نہیں ہے ان کے ماس کے ماس ہڈی کے ہڈی وہ صحیح پروار وہ صحیح لوگ جہاں موجود ہے ان کی زندگیوں میں جڑ جانے پا ہے ییشی کے نام میں ہاللویا اتر سے بشن سے پورا سے بشن سے یہ صحیح وقتیں صحیح پریوار صحیح گوتر صحیح کل ان کے ساتھ جھوڑ جانے پار دھنیواد و کرمیشہ دھنیواد دھنیواد ان کے بھوشے کو اندھے کے بھوشے کو آششت کرتے ہیں اس ہفتے کو آششت کرتے ہیں اس مہینے کو آششت کرتے ہیں ہاللویا دھنیواد و کرمیشہ ہر وہ چیز جو پرابو کی اور سے نہیں ہے جانے اور انجانے میں جہاں جہاں ان کے پر عدکار لیتی ہے اب پرابو بھی ان کے ساتھ میں پرمیشور کے سرگ دوک بنوکر ساندے موجود ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں پرابو ان کے ساتھ ہے پرابو کے ساندے میں ہی چلیں گے ہم اپنی دیش کی شانتی کے لئے پراتھنا کرتے ہیں پرابو ہمارے دیش میں شانتی ہونے پار سبی انبن کے جگد ہیں ان جگدوں میں شانتی ہونے پار آپ کی رشتوں میں شانتی ہونے پار سبی ایش مسیح 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 بھی ایش مسیح 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 مسانتی ہونے پار سبی ایش پر اب شانتی ہے